نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جمہو پریورتن اور میں ہوں ویقاس منحاس تو میں آپ کو بتا دوں ڈوڑا جو ہے فارفلنگ ایریا ہے نبے پرسنٹ سے جو آبادی ہے فارفلنگ ایریا میں رہتی ہے اسی کے چلتے تحصیل مرمت کی بات کر دوں تو وہاں پہ بھی سٹھ ہزار سے زیادہ آبادی رہتی ہے اور اسی کے چلتے کچھ لوگ تحصیل مرمت کے میرے سامنے آئے ہیں چلیے باتجیت کرتے ہیں آخر کیا سمسیا ہے اور کس طرح کی دکھتیں جو ہے جھیلنے پڑ رہے ہیں اور کافی سمیں سے جو ہے ہر بار جو ہے اگنور کیا جاتا ہے تحصیل مرمت کو چلیے باتجیت کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کو سر میرا نام ایسار بھاکت میں شیو سینا ڈسٹرک پریزیڈنٹ ڈوڑا میں ویقاس جی آپ کی طرف سے بہت دھنیا واد کی آپ ہماری باتوں کو اور گریبیو کی باتوں کو آگے ایڈمیسٹریشن تک پہنچاتے ہیں آج کی ہمارا مددہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بس لگی تھی سر ایسار ٹی سی ڈوڑا سے مرمت تک بڑی خوشی تھی اور میں دھنیا واد دینا چاہتا ہوں ہمارے ایم ڈی صاحب جو انگریسنگ رانہ جی ہے انہوں نے بسیں کاسٹی گھر سے ڈوڑا ڈوڑا سے بٹوت کئی روڑوں پہ لگائی ہوئی تھی وہ لگائی ہیں جو مرمت والی بس کچھ دن کے لیے چلی اس کے بعد بس کو آٹھ رہا تھا کہ وہ بند کی گئی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مرمت والے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کی صبح دو دو سو تین تین سو روڑیاں کرایاں دے کے سیول گھڑیاں رزارو کر کے یہاں تک آتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس کو دوبارہ پھر سے کھولا جائے کیوں بند کیسی لاک ڈاؤن میں دوبارہ سے بس لگی تھی وہاں کے لیے سپیشل ہاں لگی سپیشل رانہ جینے لگائی تھی اور بعد میں اس کو بند کیا گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ پھر سے اس بس کو کھولا کسی ہائیر تھرٹی آرٹیو سے بات کی کیوں بند ہوگی ہم نے سر میں آرٹیو کے بس گیا اور جو ڈسٹک انچار جے کے سار ٹی سی کا انہوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ وہاں روڈ خراب ہے روڈ کی وجہ سے ہم بس نہیں بھیج سکتے ہیں پیچھے تو روڈ کو تو سر آپ دیکھ رہے ہیں بلیک ٹاپ پڑا ہوا ہے اور کہیں بیچ میں ایک ٹھیک دار نے کام لگایا تھا جو کہ جیسی پی سے اس نے ملبا روڈ میں ڈالا ہوا تھا اور آج وہ بھی ساپ کیا گیا سر پورے مرمت میں تو سائد بلیک ٹاپ نہ ہوگا نہیں اس روڈ پر کوئی خالی گھوہ تک سب گھوہ تک تھی سر باقی اوپر روڈ شورت تو نہیں ہے گھوہ تک جو تھے گاڑیاں آج بھی آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں ایسا کوئی دکت نہیں ہے ہاں ایک دو دن بیچ میں کہیں دکت آئی ہوگی جیسے اس ٹھیک دار نے کام لگایا تھا گھوہ سے اوپر کے لیے کہیں وہ ملبا روڈ میں پڑا ہوا تھا تو ایک دو دن پرابلم آ سکتی ہے آج کا جو ہے روڈ ٹھیک ہے آج یہ لوگ مرمت سے آئے ہو ہیں یہاں پہ اور یہ شام کو پھر سے واپس جائیں گے تو ہم اپنے ایم ڈی آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں تحصیل مرمت کی بات بتا دوں تو کہیں نہ کہیں شرم سار کرنے والی باتیں ہیں وہاں کی کیونکہ ایڈمنیسٹریشن نے اتنا اگنور کیا ہے اس جگہ کے لیے کیونکہ کوئی بھی بلیک ٹاپ نہیں ہے جگہ جگہ جو ہے سڑک جو ہے اکھڑی پڑی ہوئی ہے اور لوگوں کو کافی دکھتے آتی ہیں اور اپ ڈاؤن کرنے میں لگ بھگ بیس تیس ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں اپ ڈاؤن کرتے ہیں ڈیلی وہاں سے کیونکہ کوئی بھی گاڑی نہیں ہے کیونکہ دو ہزار دو سے لے کر دوزار پانچ چھے تک وہاں پہ بسیں چلتی تھی میٹڈوریں چلتی تھی لیکن سڑک کی خستہ حالت ہونے کے قرارے وہاں پہ کوئی بھی میٹڈور نہیں چلتی ہے اب صرف جو ٹیمپو اور سموں چلتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نیشنل ہائیوے بنایا جا رہا تھا سود مہا دیو کے لیے ٹنڈل بنایا جا رہا تھا لیکن لوگوں کو بہت بھاری پڑا کیونکہ وہاں پہ آج جو ہے ڈبل کرایا دینا پڑتا ہے چلی تحصیل مرمت کے ہی ہیں لوگ کہاں سے ہیں اور کیا نام ہے میرا نام بلبیر سنگھ ہے میں ڈسٹرکٹ ڈوڑا تحصیل مرمت سے رہنے والا ہوں میں موٹھی اے پینچائز سے رہتا ہوں اور وہاں سے ٹائم لگتا ہے آپ کو ڈوڑا آنے میں اور آج اس ٹائم پہ کتنا کرایا دیتے ہو آپ لوگ ہمیں دو گھنٹے لگتے ہیں ڈوڑا آنے کے لیے اور اس وقت دو سو روپے ہم کرایا دے رہے ہیں اور ٹیمپو میں سفر کر رہے ہیں ہمیں کافی ساری پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے پہلے کتنا کرایا دینا پڑتا تھا آپ جو ہے دو سو روپے پہلے ہم جو تھا پچنجا روپے یا ساٹھ روپے کرایا دیتے تھے اسی کے بعد ہمارے ٹیمپو والوں نے سو روپے کرایا کیا اور آج کووڈ نائنٹی کے چلتے ہوئے سواریاں بھی اور لوڈ اٹھائی جا رہی ہیں اور گاڑیوں میں کرایا جو ہے دو دو سو روپے لیا جا رہا ہے بات چتنی کی کہ اتنی آؤلوڈنگ ہے پھر بھی آپ ڈبل لے رہے ہو یہ ہم نے ایک دو بار بات کی انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی بھی پیراشانی ہے اور اس میں ہماری بھی پیراشانی ہے کیونکہ ہاں آپ لوگ جو ہیں وہاں میں زبردستی کرتے ہیں چڑھنے کے لیے ہم لوگ بھی مجبور ہیں کیونکہ ہمیں آر ٹی سی باس ایس آر ٹی سی جو ہے سٹیٹ رو ٹرانسپریشن کوپریشن کی گاڑی جو ہے وہ ہمیں مرمت میں دکھتی نہیں ہے پہلے جو ہوتی تھی وہ آج بند کر دی یہی ہے سنا ہے کہ کسی روڈ کے کارن سے کسی ڈرائیور نے گاڑی کو لگایا تھا اور کہا تھا کہ یہاں روڈ جو ہے وہ بہت ٹائٹ ہے لہذا وہاں روڈ کوئی ٹائٹ نہیں ہے وہاں بی سیٹر باس جو ہے آرام سے جاتی ہے چار میٹر ڈورے وہاں تین آلریڈی چلتی ہیں ٹیمپو اور گاڑیاں چلتی ہیں مگر ہمیں کافی ساری پریشانیاں آ رہی ہیں اور کس طرح کی دکھتے دکھتے ہیں ہمیں گاڑیوں میں بھی آ رہی ہیں اور دوسری دکھت ہمیں موٹھی پینچائت اے میں آ رہی ہے جبکہ موٹھی پینچائت اے میں جو بھی اجلاس کیا جا رہا ہے آج تک ہم لوگ کرتے ہیں پانچ سال پہلے بھی اور آج بھی وہ اجلاس میں جو ہم کام لکھاتے ہیں کاروائی ریجسٹر یا شلپے پہ اس کی بینہ پیارٹی کے پوچھے ہوئے ہم لوگوں کو یہ اپنا ہی پلان بنا کر بیڈیو صاحب یا ایسی ڈی صاحب کو بیج دیتے ہیں اسی کے چلتے ہوئے میں نے بیڈیو صاحب کو ایک اپلیکیشن گوہ مرمد میں دائر کی تھی جو کہ 26 جون کو دی تھی یہ اپلیکیشن ہے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ اپلیکیشن دی تھی کہ بیڈیو صاحب ہمیں پلان شو کیا جائے اور آج کل کرتے ہوئے اس میں جے آر ایس جو ہمارے پینچائت کے ہیں ان کے نظر میں یہ بنایا گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پلان ہے ہمارے پاس جو انہوں نے کاروائی کے لیے پلان بیجا ہے اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے پلان ایکٹیو کیا ہے اپنی مرضی سے لوگوں کو چُنا ہے اور ان لوگوں کو ہی کام دیا ہے جو آل ریڈی دو دو بار دس دس بار کام کر چکے ہیں اس میں سے زیادہ تار لوگ ملازم ہی ہیں جبکہ کوئی ماسٹر کوئی گارڈ کوئی پی ایچی میں کوئی دوسرے تیسرے لوگ ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہیں کے جتندر سنگھ رانہ بھی رہنے والے ہیں کلوتا کے ڈومی سائل کچھ دنوں پہلے بنایا انہوں نے اور اس طرح کی خستہ حالے تھے اس روڈ کی اور اس طرح سے لوگ جو ہیں آج بھی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں یہی تو ہمیں دکھ کی بات ہے کہ ہم خود بیجے پی کے بندے ہیں اور ہم تب سے جائن کر چکے ہیں جب جناب گلاب قدر وانی جی بیجے پی باستہ ہے ہم ان کو آگا کرتے رہتے ہیں فون ایمیل ایس شکتی راج پیڈیار جی کو کیا تھا اور ان نے کہا تھا کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے پر کچھ بھی نہیں ہوا لہذا ہم جب بھی کسی اجلاس بھی اثر پینچ یا میمرو کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کیوں بولیں گے آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو لہذا ہم میڈیم کے تحت سے اپنے جسٹک ایڈمیسٹریشن ڈی صاحب ڈوڑا سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جلدی سے جلدی اس پر کاروائی کریں اور رد عامل میں لائیں کہ کیا کارن ہے ہم چاہتے ہیں ہم نے ایسی ڈی صاحب کو بھی آج اپلیکیشن دی ہے جو کہ ایڈی سی سے مارک کر کے ڈی سی صاحب سے کر کے ڈی سی صاحب کو ڈی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس پر پورے طریقے سے جانچ کریں اور ہمیں بتائیں کافی ساری پارٹیوں نے جو ہے مرمت تحصیل کو اگنور کیا گیا ہے آپ نے بھی پارٹی جائن کی ہے آپ بھی شیوسینہ سے کیا کہنا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ سر ان لوگوں کی بہت کافی سمسیا ہے اور اس مرمت علاقہ میں کم سے کم ستر ہزار کی لوگوں کی آبادی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کیا روڈ کا دیکھا جائے ان کا جو یہ پینچائدوں کا مسئلہ بلاک کا اس کو بھی اس پہ بھی کاروائی کی جائے اور پھر میں ساتھ میں ایڈمیسٹریشن ڈوڈا سے اور ایمڈی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ تین روٹ پہ گاڑیاں لگائے جائے ڈوڈا ٹو مرمت ڈوڈا ٹو کردہار اور ڈوڈا ٹو گندنا یہ تین بڑے بڑے بلاک ہیں تین بڑے بڑی تصیلے ہیں اس میں کافی ستر ستر ہزار کے لوگوں کی آبادی ہے تو میری ان سے پھر بار بار یہ اپیل ہے ایمڈی صاحب اپنے رانہ صاحب سے اور ڈوڈی کمیشنٹ ڈوڈا ان سے اپیل ہے کہ ان تین روٹوں پہ گاڑیاں اسی ویک سے پھر لگائے جائیں تاکہ ان لوگوں کا جو بھی سفر ہو رہے ہیں یہ لوگ سفر نہ ہوں چلی یہ تھے آہ مرمت کے رہنے والے کچھ لوگ اور انہوں نے اپیل کیا ڈسٹرک ڈسٹی رہیں یوں جمہو برورتان میں ویکاس مناس ٹوڈا